بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آلے دوستوں حریتیں ٹھیک ہو آج میں ایک اہم ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا وہ یہ ہے کہ اکثر وقت عورتیں کھانا پکاتے ہوئے کوئی جسم کا حصہ بھاپ کی وجہ سے جلس جاتا ہے جلن شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے آج میں ایک آسان سی ٹپس لائے ہوں بعض وقت گھی کا قطرہ اوپر آ پڑتا ہے بعض وقت بھی بھاپ جو ہے وہ ہاتھ کو ٹچ کر جاتی ہے جلس جاتا ہے ہاتھ اس کے لیے یہ آلو جو آپ کے کچن میں موجود ہے اگر آپ کے بعد وہ کوئی جیر نہیں اس کو کاٹیں اور اس کا جو ہے نا پانی وہ اس جلسی جگہ پر لگا دیں تو وہ فوری طور پر ریلیف بھی ملے گا اور وہ جگہ چھالے بھی نہیں بنیں گے اگر اس کو فوری طور پر آپ اس کا جوس نہیں نکال سکتے پانی نہیں نکال سکتے اس کی بریک بریک جو ہے نا کاشے بنا لیں بریک بریک پیس بنا لیں وہ بریک پیس اوپر رکھ دیں جلسی جگہ پر تو آپ کو فوری طور پر ریلیف بھی ملے گا اور چھالے بھی نہیں ہوں گے یہ انتہائی لا جواب قسم کی چیز ہے جلسے ہوئے کو فوری طور پر ریلیف ملے گا اس کا فوری طور پر پانی نکالیں گرینڈر سے اس کو بریک بریک کٹ کے گرینڈر میں ڈالیں گرینڈر اس کو بریک کر دے گا اس کے بعد بریک کپڑے سے اس کو پریس کریں اور پیالی میں پانی لے لیں اسی پانی کو جو ہے نا اس جگہ پہ لگائیں جو جگہ جلسی آئے یہ جلسی ہوئے جگہ کا فوری طور پر اسی وقت آپ کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور داغ نشان بھی نہیں پڑھیں گے اور چھالے بھی نہیں بنیں گے اگر گھر میں اور کوئی چیز مجود نہیں یہ فوری طور پہ اس کا ریلیف ہے جو آپ کے کچن میں مجود ہوتا ہے یہ کچن کا اہم ایٹم ہے اس کو ایسے نہ سمجھیں یہ بہت سارے پرابلم کا بہترین علاج ہے اس کو جب بھی خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے یہ خواتین کے ساتھ اکثر پیش آتا رہتا ہے کبھی گھی کے چھٹے چھٹے اڑ کے ہاتھ پا آگئے کبھی ہانی پکاتے ہوئے ڈھکر ہٹا رہتے تھے تو اس سے ہاتھ جلس گیا کبھی توے پر لگ گیا تو ایسا مسئلہ پیش آتا رہتا ہے تو اس کا بہترین یہ حل لائے اس کا تازہ پانی اسی وقت نکالیں یا اسی وقت اس کو ہاف کٹیں اس کے مریک پیسز جلس کی جگہ پر لگائیں فوری طور پر ریلیف ہوگا فوری طور پر یہ بہت بڑا بہترین ٹپس ہے اس کو ضرور اپنی استعمال ملائیں اور اس بات کو دوسری لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ بہت ساری بہنیں میں جو ہے نا کانا پکاتے ہوئے ان کو اس قسم کے پرابلم کا پیش آتے ہیں تھانکس ملتے ہیں ایک نئی ٹپس کے ساتھ